واشنگٹن سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پہ امریکان میں ایک خاتون کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب پرواز کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی کیونکہ اس نے 37,000 فٹ کی بلندی پر تیارے کا سائیڈ دور کھولنے کی کوشش کی تھی اسٹرن ڈسٹرک آرکناس کے لیے امریکی ڈسٹرک کورٹ کے جاری کردہ دستاویزات کے مطابق 34 سالہ ایک بیگ نینو نے دورانے پرواز کہا کہ یسو نے اسے ہوائی جہاز کا دروازہ کھولنے کو کہا ہے یہ واقعہ روز ہیوسترن ٹیکساس کولمبس اہویا جانے والی ساؤتھ ویسٹ فلائس 192 میں پیش آیا ہے ایک دوسرے فلائٹ اٹینڈٹ نے بتایا کہ ایک بیگ نینو نے پھر پوچھا کہ کیا وہ کھڑکی سے باہر دیکھ سکتی ہے جب فلائٹ اٹینڈٹ نے یہ نہیں کہا تو اس نے زبردستی ان سے گزر کر باہر نکلنے والے دروازے کا ہینڈل کنچنا شروع کر دیا پھر ایک مسافر نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی ہے اور مدد کے لیے ہوائی جہاز کے پچھلے حصے میں گیا دستاویزات کے مطابق تب ہی ایک بیگ نینو نے اسے کاتا عدالتی دستاویزات میں مزید کہا گیا ہے کہ خاتون نے پھر جہاز کے فرش پر اپنا سرمارنا شروع کر دیا اور کہنے لگی یسو نے اسے اوہائیو جانے کو کہا ہے اور یسو نے اسے جہاز کا دروازہ کھولنے کو کہا پرواز میں حالات خراب ہونے پر بالا کھولی پائلٹ کو لٹل راک میں بل اور ہلیری کو لینٹین نیشنل ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کرنے پڑی